بہت سے مسلمان سادہ لوہ مسلمان ایک مسالہ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم غصل کرتے ہیں نہاتے ہیں تو اس غصل کے بعد کیا اب ہمیں اگر نماز پڑھنی ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو کیا دوبارہ غضو کرنا ہوگا یا وہی جو ہم نے غصل کیا اسی ہمارے غصل کے اندر ہمارا غضو بھی ہو گیا تو یاد رکھیں شریعت میں جو غصل کا مسنون طریقہ بتایا ہے جو سنت طریقہ ہے اس میں غضو خود شامل ہے یعنی شریعت میں غصل کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے بقاعدہ جیسے نماز کے لیے مکمل غضو ہوتا ہے اس طرح پورا غضو کیا جائیں اس کے بعد غصل کا عمل شروع کیا جائیں تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہو پہلے بقاعدہ پورا غضو کرنے لیکن اگر ہم نہ کریں جیسے کہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں اور وہ نہانا شروع کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں اگر آدمی ویسے نہا لے لیکن نہائے ویسے شریعت نے بتایا یعنی اس کی کوئی جگہ غضو خوشک نہ رہے کوئی جگہ مکمل جسم پر پانے پھر جائے تو اس صورت میں بھی یاد رکھیں غضو ہو جاتا ہے کیونکہ غضو کے لیے یاد رکھیں نیت کرنا یعنی یہ کہنا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں غضو کے صحیح ہونے کے لیے ضرور نہیں لوگوں کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے لیکن اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے بھی وضو کر لے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے چنانچہ اگر آپ کسی نیر میں دریانوں میں ٹکی لگاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں آپ کے تمام آزاب وضو والے دھل چکے ہیں تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گے لیکن آپ کو ثواب تر ملے گا جب آپ وضو کی نیت کریں گے فالغرض خلاصا یہ ہے کہ اگر آپ وضو کی نیت نہ بھی کریں اور صرف نعالیں غصر کر لیں تو بھی آپ کا وضو اس کے اندر ہو جائے گا اسی سے آپ دوبارہ نواز پڑھنا چاہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں